ارفات بینکوٹس، دو خوشادہ خوبصورت ہالز، چھ سو تک مہمانوں کی بہترین گنجائش، فلی ائر کنڈیشن، کالیفائیڈ ٹرین مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ باد اف سٹاف، وسیطر پارکنگ ایریا، ارفات بینکوٹس، خلوت روڈ، نیر شالی بندہ، حیدرباد اسلام علیکم عزیز ناظرین، میں آپ کا مذبان محمد قلی الزمان آپ کا امام کا خیر مقدم کرتا ہوں مسجد آبادی سیدی اہل سنت الجماعت بڑن پیٹ ناظرگل کی ایک مسجد کی خبرستان کی دیوار کی تامائیت کرائی جا رہی تھی جسے مخامی بی جے پی کے کارپرٹر نے رکا واضح رہے کہ تلنگانہ اور حیدرباد کے ماحول کو اکثر یہ بی جے پی آلودہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اسی کے چلتے ایک ویڈیو وائرہل ہوئی اس میں عمجد اللہ خان سے مدد مانگی گئی جس پر قورن عمجد اللہ خان نے حرکت میں آتے ہوئے ناظرگل میں مسجد آبادی سیدی کا دورہ بھی کیا اور وغبوٹ سے نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے وہاں کے سی او خاجہ مہین الدین سے رابطہ کیا جنہوں نے انہیں التماع کیا کہ پورے تین اکر کی فینچنگ کی جائی اب یہ دیکھنا ہے کہ وغبوٹ کب حرکت میں آتا ہے کیا اس کی فینچنگ ہوگی یا یہ صرف اور صرف جمعہ خرچی باتیں ہیں مگر اس طریقے سے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ عمجد اللہ خان لگاتا چل رہے ہیں اور ان کے مسائل اور وغبوٹ ہو یا کوئی دوسرا مسائل ہو اسے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کے چلتے مسجد آبادی سیدی سے عمجد اللہ خان کا ایک بیان آپ تک پیش کیا جا رہا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھلے گی تو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ ہمارے ویڈسپ گروپ سے جننا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے ویڈیسکرپشن میں لنک سے ضرور جھو جائیں سید عمجد صاحب ہے میرے ہی نامکاری ہے اور ہمارے یہ یہاں کے مخامی ہیں سید صادق صاحب ایچولی ایشو یہ ہے کہ مسجد آبادی سید کی تقریباً بیس باوی سکر زمین تھی یہاں پر سترہ اکر زمین پوری خبضہ ہو گئی اب تین اکر بچی بھی ہے اور یہ روٹ پہ جو ہے مسجد ہے یہ یہ مسجد سے ہٹ کر جو ہے باہر خبور ہے یہاں پر تو بڑے بڑے خبور ہے پہلے کے زمانے میں جیسا بڑے خبر بناتے تھے تو کیونکہ یہ خبر کو فینسنگ نہیں ہے کچھ نہیں ہے لوگ شراب کے باٹل دال دے رہیں یہاں پر تھہر کے پیشاپ کر رہیں تو آپ جو ہے ہمارے عمجد صاحب یہ بانڈری وال بنا رہے تھے تو وہ بانڈری وال بناتے خود جو ہے خبر کو لگا کے بانڈری وال بنا رہے تھے تو یہیں کے کوئی لوگ جا کے جو ہے وہ بی جے پی کے کانسلر کو کمپلینڈ کیے کہ یہ روٹ پہ آ جاری بانڈری وال اور وہ آ کے جو ہے تھہر کے توڑا دیا وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ بانڈری وال بنا رہے تھے تو آپ کا کام تھا کہ ورگ بوٹ کے ادہ داروں کو یہاں پر تھہر آ کے ورگ بوٹ کے انسپیکٹر کو تھہر آ کے کام کرے تو وہ لوگ پولیس پروٹیکشن دیتے تھے وہ کانسلر جو ہے اس کے باپ کی جاگر نہیں ہے انہیں آ کے یہاں پر توڑ دیا اس کو تو پھر آدھی بٹلا پولیس اسٹیشن میں کمپلینڈ گیا ہمارے انسپیکٹر رگویر ریڈی صاحب سے بھی میری بات چیت ہوئی اور یہاں کے جو اے سی پی ہے اور ڈی سی پی ہے ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی کہ وہ جو پتن توڑا ہے اس کے خلاف میں ایکشن لے رہے ہیں کیس بک کر رہے ہیں اور میں ابھی ہمارے چیف ایکزیکوٹیو آفیسر وغ بوٹ خاجہ مہین الدین صاحب سے بھی بات کیا ہوں میں اور ان کا بھی کہنا ہے کہ وہ جو تین اکر زمین ہے اس کی ہم امیڈیٹ فینسنگ کریں گے آلرڈی سینکشن لے لیے ہیں وہ اور اس کو بھی جو ہے بانڈر وال اٹھائیں گے سامنے کی پراپٹی بھی جو ہے مسلم پراپٹی ہے اور اگر یہ اس کی دیوار اٹھا رہے ہیں کچھ روڈ چھوٹی ہو ری تو دیکھنا اس کے بارے میں کیا ہوتا یہاں پر بیٹھ کے آپس میں محلے میں بات کریں گے تو بہرحال جو ویڈیو بنائے اور جو ویڈیو وائرل ہوا اس کی یہ وضاحت ہے کہ وہ ایشو جو ہے پولیس والے آلرڈی ایکشن لے چکے ہیں اور وغبوٹ سے بھی بات چیت ہو گئی ہے انشاءاللہ مسئلہ انخریب حل ہونے کا ہے یہ جو ساڑھے تین اکر زمین ہے اس کے اوپر بھی ساڑھے تین اکر جو ہے اس کے اوپر بھی فینسنگ کی جائیں گی آپ نے سمندر تو دیکھا ہی ہوگا کیا کبھی سمندر کے اندر جا کر دیکھا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں زمین پر سمندر جیسا نظارہ نامپلی ایکزیبیشن میں پہلی بار دوبائی سنگاپور جیسا آلی شان انڈر وارٹر فش ٹنر دنیا بھر کے سو سے زائد قسم کے ایمپورٹڈ فش جیسے ایلیگیٹر شوویل نوز کیٹ فش پائیرٹ فش پیرانہ ایلیکٹرک فش اور بھی کئی قسم کے فش جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ چلے آئے اور اس بہترین نظارے کا مزا لیں انڈر وارٹر فش ٹنر ایٹ نامپلی ایکزیبیشن اپوزٹ پستہ ہاؤس